بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اعترام میر جمال خان وزیر علی بلوچستان صوبائی وزراء ارکان اسیمبلی سردار یار محمد رند عبدالخالی قزارہ نواب زادہ عامر خان مکسی دنیش کمار صاحب زاہد صافی صاحب معزز آزرین و ناظرین اسلام علیکم یو میں یک جہتی کشمیر کے حوالے سے منقد کی گئی اس تقریب کا مقصد اپنے کشمیری بائیوں کی جد و جہت کی مکمل عمایت کرنا آج قومی جذبے کے ساتھ یہ دن منانے سے پوری دنیا پر یہ واضح کرنا ہے کہ اقوام متحدہ کی کردادوں کی روشنی میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اکھے ارادیت دیا جائے تاکہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر سکیں معزز آزرین و ناظرین جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کشمیری بائی طویل عرصے سے اپنے خود ارادیت کے لیے اصول کے لیے جد و جہت کر رہے ہیں ان کی اس جد و جہت کو روکنے کے لیے ان پر ہر قسم کے مظالم ڈائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی صبر اس رکامت کے ساتھ مسائب و عالم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے حقوق کے اصول کے لیے جد و جہت کر رہے ہیں اور اسی مقصد کے لیے کشمیریوں نے بے شمار جانی و مالی قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان نے ہمیشہ اپنے کشمیری بائیوں کے جائز موقف نہ صرف رمایت کی ہے بلکہ ان کے ساتھ انے والے ظلم و زیادتی کو عالمی سطح پر اجاگر بھی کر رہا ہے خواتین وزرات مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا مکمل قبضہ اور بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس ایک کی منسوخی تمام قوانین اور اقدار کی خلاف ورزی کر کے اپنے ویشی اور غیر جمہوری چہرے کو بنکاب کیا ہے یہ بات واضح ہے کہ مودی فاشس پالیسی کشمیریوں کی جد و جہت آزادی کو نہیں روک سکتی جازہ ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری کی توجہ کشمیر کے سلسلے کی جانب مبزول کی کرائی جائے اور عالمی رائے کو ان کے حق میں استوار کیا جائے بلوچستان کے غیر عوام ہر مرلے میں اپنے کشمیری بائیوں کے ساتھ ہیں اور آج کے دن بھی اس بات کا آغاز آیادہ کرتے ہیں کہ کشمیری بائیوں کی خاطر کسی طرح کی قربانی سے تریغ نہیں کرتے ہیں جیسے کہ جرام کمل صاحب نے فرمایا کہ بلوچستان کے پوری اسیمبلی اپوزیشن میمبرز پوری پارٹی ساری کولیشن میمبرز جا کے کشمیریوں ان سے ازارے یک جہدی کر کے ہیں اور یہ بات واضح کر دیا ہے اور ہم کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کے عوام کشمیریوں کی اس جدوجہد میں برابر کے شریعت ہیں میں آخر میں اس تقریب کے تمام انتظمین شرکہ کا خصوصی طور پر مشکور ہوں اور پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد تمام کشمیری بائیوں کو ان کے جائز جدوجہد آزادی میں کامیابی سرکری سرکری عطا فرمائیں تاکہ کشمیری بھی دنیا کی دگر آزاد قوموں کی طرح آزادی کی نعمت سے سرفراز ہو پاکستان پاہند آباد بلوچستان دن آباد کشمیر بن کے رہے گا پاکستان موسیقی